اب ہم دیکھیں کہ ویب کیوری ایم ایس ایکسل میں کیا ہوتی ہے ویب کیوری کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایم ایس ایکسل میں ویب سائٹ سے لیا ہوا ڈیٹا جو ہے اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں ایم ایس ایکسل کے ساتھ اور جو کہ چینج ہوتا رہتا ہے with respect to date and time اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ایم ایس ایکسل کے وہ فائل کھولیں جس پہ ہم نے ویب ایڈریس لنک کیا ہوا ہے کسی بھی ویب سائٹ کا تو جیسے ہی ہم ایم ایس ایکسل کو اوپن کریں تو ہمارے پاس updated data جو ہے وہ show ہو نہ کہ ہمارے پاس جو ہم نے save کیا ہوا تھا جس وہی copy paste کیا ہوا data ہی show ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک web کیوری کا option ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں developer option کو active کرنا ضروری ہے developer option کو کیسے active کرتے ہیں آپ یہ میرے پاس toolbar menu میں developer option active ہے اگر active نہ ہو تو کیسے کرتے ہیں right click کریں گے اب toolbar menu پہ اور customize ribbon پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ papa page ہو جاتا ہے اس میں customize ribbon پہ جائیں گے تو یہاں پہ scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ developer option نظر آتا ہے اگر یہاں پہ unclick ہے تو آپ click کریں اور click کرنے کے بعد ok پہ click کریں تو آپ کا developer option ہے وہ active ہو جائے گا developer option پہ active کرنے کے بعد آپ کے پاس جو toolbar ribbon آتا ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے سارے کا سارا تو ان کس طریقے سے web page سے ڈیٹا کو link کر سکتے ہیں ms excel کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں میں نے google chrome سے پاکستان stock exchange کا page open کیا ہوا ہے اس پہ اب یہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے market summary main board اگر میں اس کے view پہ click کروں تو view پہ click کرنے سے میرے پاس یہ board ہے ایک stock exchange کا اس stock exchange کے board کو اگر میں copy کرنا چاہوں اپنے ms excel میں یا link کرنا چاہوں اس page کو ms excel میں تو کیا کر سکتا ہوں اس کے لئے آپ نے simply یہ url address جو ہے اس کو copy کر لینا ہے یہاں سے اور آپ نے چلے جانا ہے ms excel میں ms excel میں جانے کے بعد جب آپ اس کی tool bar menu data پہ click کریں گے تو آپ کے پاس دو options ہیں یہاں پہ get and transform data والے tool bar group میں ایک get data ہے جب آپ get data پہ click کریں گے تو یہاں پہ from file پہ click کریں گے تو آپ کے پاس data import کرنے کے لئے data link کرنے کے لئے آپ کے پاس different options آ جاتے ہیں different sources آ جاتے ہیں جس میں from file میں excel excel workbook ہے text csv ہے xml ہے jsn ہے pdf ہے from folder ہے sharepoint folder ہے database میں اسے from sql server database ہے microsoft access database ہے analysis services ہے sql service analysis services database ہے from oracle database ہے ibm db2 database ہے mysql database ہے postgrease sql database ہے cybase database ہے cera database ہے اور sap hana database ہے اس کے بعد from azor ہے اور powerpoint platform سے from online services آپ نے کیا کرنا ہے first method یہ ہے کہ get data safe from other sources میں جا کے from web پہ click کریں تو آپ کے پاس یہ from web کے لئے option url copy paste کرنے کا آ جائے گا نہیں تو یہاں پہ from web لکھا ہے اس پہ click کریں تو آپ کے پاس direct from web کے لئے url paste کرنے کا pop up option آ جائے گا اس پہ آپ url address paste کریں paste کرنے کے بعد ok پہ click کریں یہ time لے گا اور connect کرے گا آپ کے web page کو ms excel کے ساتھ اب یہ connect ہو رہا ہے it will take some time navigate کر رہا ہے جو tables موجود ہیں اس میں اب یہ ہمارے پاس navigator پہ آگئے آپ اس میں سے کسی بھی ایک table کو select کر کے multiple items کو یہاں پہ select multiple items پہ click کرنے کے بعد آپ multiple items یا multiple tables کو اس کے ادھر load کر سکتے ہیں میں یہاں پہ table number 1 پہ click کر کے اس کو load کرتا ہوں تو تھوڑے time کے بعد یہاں پہ میرے پاس loading data آئے گا loading data کے بعد یہاں پہ میرے پاس table جو ہے وہ load ہو جائے گا یہاں پہ یہ data جو ہے اس طریقے سے ہم link کر دیتے ہیں ms excel پہ کسی بھی web page کے ساتھ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر بعد یا مطلب کچھ time بعد اس کو open کریں تو data ہمارا refresh وہ مطلب یہ updated ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ data پہ toolbar menu پہ data menu پہ click کرنے کے بعد queries and connections پہ click کریں گے اور یہاں پہ toolbar group میں refresh all ہے refresh all پہ click کریں گے تو آپ کا جو ہے till time جو data ہے وہ refresh ہو کے آپ کو show ہوگا یہ وہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم web services کو یا web pages کو ms excel کے ساتھ link کرتے ہیں till time جو ہے اس کو update کرتے ہیں